خطاب کہ قرآن پاس میں اللہ فرماتا ہے میری اجازت کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا سرکار بندہ جو گناہ کرتا ہے کیا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے پتہ ہل نہیں سکتا لیکن ہوا ہوا کے بغیر ہلتا بھی نہیں ہے یہ ایک ذریعہ ہے کچھ گناہ ہیں جو اللہ نے لکھے ہوئے ہیں نبیوں کے گناہ لکھے نہیں ہوتے وہ معصوم ہوتے ہیں باتی جو بھی ہے نا اس کا گناہ لکھا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آجز رہتا ہے جو گناہ لکھے ہوئے ہیں وہ تقدیر ازل ہے وہ ہونے ہونے ہیں ہاں اگر تمہارا مرشد کا عمل ہے تو وہ گناہ خواب میں تبیل کرانے گا باقی تمام احباب خاموشی استیار کریں سجا جواب دیں نعرہ نہیں لگیں شکریہ اب وہ جو گناہ لکھے ہوئے ہیں اس کا پھر شاہب کتاب کیوں لے گا اس نے لکھے دیئے وہ تقدیر ازل میں ہیں اور جو تم کرو گئے نا وہ تقدیر مولد میں ان کا شاہب کتاب ہوگا نا جو تم نہیں کرنے ہیں نا اب آدمی کو پتا تو نہیں ہے نا میرے کون سے لکھے ہوئے ہیں اور میں سے کہنے کون سے کرنے ہیں اس وجہ سے ضروری ہے کہ اپنی طرف سے گناہ اس سے بچت ہی کرے لیکن جو ہونا اس کو ہوئی جانا ہے اللہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی عبادت بتا جو تجھے سب سے زیادہ عزیز ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم وہ عبادت نہیں کر سکتے کہ کیوں کہ مجھے وہ عبادت عزیز ہے جس میں گناہ گاہ روتا ہے اور تُو نے گناہ ہی نہیں کہا روئی جاتے ہاں نہیں اس کا دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما سرکار وہ کون سا علم ہے جس کی بلندی کی حضور پاک میں دعا کی تھی علم ایک تو علم ہے یہاں سے جب ولی لوگ جاتے ہیں یہ حضور پاک گئے زہری جسم سے حضور پاک ہے ان روحوں کو تیار کر کے ولی جاتے ہیں اب یہ سرت منتحا سے بھی آگے جنگل جاتے ہیں جو مقام محمود ہے وہاں بھی چلے جاتے ہیں جو مقام محمود وہاں اللہ بیٹھا ہوا ہے وہاں ان سے ملتا ہے جو اس کے پیچھے وہاں کوئی بھی نہیں جاتا ہے وہاں کے ساری دعایاں مانگتے ہیں پیچھے کیا کون سا علم ہے اس کا کسی کوئی علم نہیں ہے سکار مہدی علیہ السلام کی پشت مبارک پر کلمہ شریف کے ساتھ مہر مہدیت نقش ہوگی ایسی حصی کو مہر دکھانے کے لیے کہا جائے تو گستاقی بھی ہو سکتی ہے تو سکار پھر پشت مبارک پر مہر مہدیت کس طرح دکھائے جائے گی یا دیکھی جا سکتی ہے مقصد ہے جو کہے گا میں امام مہدیوں اس قبر دکھانی پڑے گی اگر کہتا ہے دکھاتا کیوں نہیں ہے سکار اگلہ سوال ہے امام مہدی علیہ السلام کے پاس قرامات ہوں گی جن کی بدولت ہر مذوالہ ان کو پہچانے گا دجال کے پاس بھی طاقت ہوگی کہ وہ مرد زندہ کرے گا جو لوگ قرامات پر اعتقاد رکھتے ہیں وہ ان دونوں طاقتوں یعنی قرامات مہدی اور دجال کی شوردہ بازی میں کس طرح تمیز کر سکتے ہیں نہیں تمیز تو بالکل ہی نہیں ہو سکتی جد تک چور چور کو پہچانتا ہے نور نور کو پہچانتا ہے اللہ ایک چور ادھر بٹھاؤ ایک چور ادھر بٹھاؤ ان کی نظریں ٹکرائیں گی ایک مومن ادھر ایک مومن اندھر ان کے دل ٹکرائیں گے اللہ جو اہلے دل ہوں گے جن کے دلوں میں نور ہوگا وہ امام مہدی کو پہچانیں گے جن کے دلوں میں شیطان ہوگیا وہ شیطان کا ساتھ دیں گے یہاں وہ لوگ یہ مذہب تو یہاں بنے ہیں نا اوپر مذہب تو نہیں تھے نا اوپر تو محبت تھی جن لوگوں نے اوپر اللہ سے محبت کری تھی وہ بھلے کافروں میں چلے گئے بھلے ہندو میں سکھوں گے وہ بھی مہدی کا سعادہ دیں گے قدرتی طور پہ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ بھی گیر مسلم بھی اور مسلم بھی امام مہدی کے سعادہ دیں گے لیکن وہ جو شیطانی طاقتین وہ ان کے محالف ہوں گے اور جس طرح عزور پاک کا پورا تصرف امام مہدی کو دیا جائے گا اسی طرح شیطان کا پورا تصرف تجال کو دیا جائے گا رکار یہ سٹیفن مسیح ہے درسکہ سے آل گوڑ سے اپنے دو سوال لکھے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب اور کس جگہ پر ظاہر ہوں گے اور ان کی پہچان کیا ہوگی دوہ سوال ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھے تبلیغ کریں گے کب کریں گے پہلی بات عیسیٰ علیہ السلام اگر یہاں آ جائیں تو میں کیا پتہ لگے یہ عیسیٰ ہے اوہ اللہ بھی آ جائے تو اس کو مانے سے انکار کر دو کہ پتہ کون آگیا نیچے مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے مطلق بتائیں گے کہ یہ عیسیٰ ہے تو عیسیٰ جہاں کام کرے ہیں وہ ان کے موتقبین ہیں وہ ان کو بتائیں گے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سرکار یہ اگلا سوال ہے معلوم ہے کہ امام عیسیٰ علیہ السلام نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں آخر ان کا مقام مرتبہ کس درجہ میں ہے یہ تو صحیح ہے نبوت تو ختم ہو گئی ہے حضور پا کے بعد نبوت ہے ہی نہیں ہے اور وہ ولایت میں منی ہیں اگر ولی ہوتے تو ان کو علیہ السلام کیوں کہتے وہ نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں وہ جس طرح خضرہ علیہ السلام نقیبِ اولیاء ہیں اب مہدی علیہ السلام کے مطلق وہ نبی نہیں ہے لیکن کہتے ہیں نبی کے پیر ہوں گے تو نبیوں کو کوئی پیر ہوا ہے وہ خود ہی کہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام سے اسے علیہ السلام بیعت ہوں گے تو نبیوں کو پیر نہیں ہوتو اس کو کیا کہو گے مہدی علیہ السلام نبی کا پیر ہوگا خود نہ نبی ہوگا نہ ولی ہوگا مقام کیا ہوگا مقام کا اندازہ ہمیں لگا لیں وہ ایسا ہے ایک دن اللہ تعالیٰ کو خیال آیا کہ میں دیکھوں تو سی میری صورت کیسی ہے جب خیال آیا تو سامنے اکس پڑا وہ جو اکس ہے ایک روح بن گئی اب جسو تمہارا اکس ہے اس میں جان نہیں ہے لگے اللہ کا اکس تنہ اس میں روح بن گئی اللہ اس پہ عاشق ہو گیا وہ اللہ پہ عاشق ہو گئی پھر اللہ نے سات دفعہ اور جنبشلی سات روحیں اور بن گئی وہ جو پہلی روح ہے وہ اللہ کے پاس بالکل دائیں طرف ہے اس کے بعد پھر آگے حضرت فاطمہ تزورہ کی روح حضرت عسن بسی کی روح سلطان صاحب غوث باکس ساری روحیں اور جو مہدی علیہ السلام کی روح اللہ تعالیٰ جب بالکل بائیں طرف یہ دائیں طرف وہ بائیں طرف بالکل قریب ہے نا یہ ستر یہ سوال ہے کہ ظاہری باطنی ذاکر قلبی حضرات کی کتنی تعداد ہے اور مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کی ان کی کیا گرانٹی ہے تعداد جو ہیں نمازیں تو ہر پہ فرض ہیں اس کی تعداد ہے یہ کونی ہے پانچ نمازیں ہیں اگر اور کوئی پڑھتا ہے تو اس کی مرضی ہے باید کے آگے سکور یہ تعداد ہے عام آدمی کے لیے حکم ہے جس طرح نماز کے لیے حکم ہے اس طرح ذکر کے لیے بھی حکم ہے پانچ ہزار دفعہ روز ذکر کر اگر تو پانچ وقت کا نمازی ہے اگر تو مولوی ہے تو پچیس ہزار دفعہ روز ذکر کر تب تجھے اس پانچ ہزار والی کو پر فضیلت ہے اگر تو کیا اللہ کی نظر ہی کافی نہیں تھی اس کے بعد چار یار تھے جو ہر وقت ننگی تلواریں لیے حضور پاہ کے ساتھ رہتے تھے ہے نا جس طرح عورت کا روپ زیور میں ہے اسی طرح مرد کا روپ تلوار میں ہے اللہ ورنہ یہ مجھے پچا تو نہیں سکتے جب موت کا وقت ہے اگر مر جاؤں گا اتنا کر سکتے ہیں میرے صاحب گاری کا ٹیر پنچے اور یہ تبدیل کر جاتے ہیں باقی ان کا اپنے شوق ہے میں کوئن کو تنہا نہیں دے جب پیشے پیجی آتے ہیں ان کا اپنے شوق ہے میں کہتا ہوں چلو شاہد اسی وجہ سے اللہ تعالی ان کو بھی کچھ سلا دے دے اور اسی وجہ سے میرے نزدیک ہو گئے اسی وجہ سے یہ میرے قریب ہو گئے جس نظروں میں آگئے نا باندھی اور دار یہ سوال ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عدا ہوئی تو نبوت کے تمام دروازے بند ہو گئے لیکن جب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو کیا ولایت کے تمام دروازے بند ہو جائیں گے براہ کرم وزاد سمائیں جس طرح حضور پاک آخری نبی تھے کسی طرح امام مہدی آخری ونی ہوں گے نا ان کے بعد ولایت ختم باز پھر اس دنیا کو حق نہیں ہے اگر دوریاں ہے قائم ہے انہی سلطان بزریے قائم ہے جس لئے سلطان ختم ہو گئے دنیا ختم ہو گی اس کا لئے دوسرا سوال میں پوچھا ہے کیا دوٹی والے اولی اکرام اس وقت اپنے فرائض تر انجام دیتے رہیں گے پھر اگر سلطان شروع ختم ہوا تو سارے ہی ختم ہوئے ہیں بس پھر تو قیامت کو یہاں نا اس سرکار یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام کا باقاعدہ ظہور کب ہوگا مطلب ہے وہ ظہر ہو چکے ہیں جو ان کے قریب ہی لوگ ہیں ان کو جانتے جا رہے ہیں نا جو جو قریب لگتا جاتا ان کو جانتا جانتا جو قریب لگتا جانتا جاتا اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے سرکار یہ سوال ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے مجسمے کو کس نے بنایا تھا اور سنا ہے کہ مجسمہ بننے کے بعد کچھ مٹی بچ گئی تھی اس مٹی کا کیا بنایا وہ تو اللہ تعالی نے خود آتھوں سے تمہیں بنایا تھا اس نے تو فرشتوں کو حکوم نہیںیا تھا انہوں نے بنایا تھا تو جو مٹی بچ گئی تھی پھر وہ خجور بن گئی اس کو بہتے ہیں یا آدم کی پپی ہے اس مٹی سے خجور بنی اس وجہ سے خجور کو تل لک ہے انسان سے سرکار یہ سوال ہے کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نفس پاک ہوئے بغیر ہو سکتا ہے اگر لکھائے کیا دوسرے انبیاء اور علیہ کے دیدار کے لئے بھی نفس کا پاک ہونا ضروری ہے ان کے تو نفس پاکی سے ہی ہوتے ہیں نبیوں کے بندے کے لئے لکھائے بندے کے لئے یہ سبق ہے نا پہلے نفس کو پاک کرے کیونکہ جب تک نفس ناپاک ہے کوئی پاک چیز اندر ٹھہر نہیں سکتی ہے نا اب تیرے اندر ناپاک ہے تو بھلے قرآن پر تو نمازیں پر اندر تھوڑی ٹھہرتی ہیں وہ اور تک قرآن میں نماز پڑھنے کا نہیں کہا ہے نماز قائم کرنے کا کہا ہے اور تو تو نماز پڑھتا ہے جب نماز پڑھتا ہے مومن جب باہر نگلتا ہوئی رہ پھر ہی اس کا نہیں کہا نماز قائم کا کہا ہے کہ نماز تیرے اندر اترے نا جب تو نماز پڑھے تب بھی مومن کاروبار تب بھی منصورہ اس کے لئے تجھے پہلے اپنے اندر قائم پاک کرنا پڑے گا نخص کو پاک کرنے پڑے گا پھر نماز بھی تیرے اندر تلاوت بھی تیرے اندر پھر جب یہ چیزیں اندر کٹھی ہو جائیں گی پھر جو تیرے اندر روح ہے وہ طاقت پکڑیں گی تو برو رب کی طرف ہو جائیں گی جس کا بھی نفس پاک ہو جائے روح طاقت پکڑ لیں دیدار میں تو چلے ہی جاتا ہے سکاروں نے لکھا ہے کہ ولیوں کا دیدار بھی ہو سکتا ہے بغیر نفس پاک کی ولیوں کا ہو سکتا ہے جس کو چاہیں گی جس کو چاہیں دیدار دیتے اسی کو دیتے ہیں جس کا نفس پاک کرنا ہوتا ہے اس کا مطلب سب کا پاک ہو گئے سرکار یہ ایک سوال ہے بڑا مزے کا سوال ہے یار ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبا مبارک حضرت علی کرم نوجو کو دیا سنا ہے وہ مختلف افراد سے ہوتا ہوا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس پہنچ جائے گا سرکار کیا آپ کے پاس وہ پہنچا ہے کہ نہیں میں تو کچھ نہیں کہا سکتا مہدی علیہ السلام پہنچا ہے لیکن جو امام مہدی علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا ہے امام مہدی علیہ السلام کی پشت پر جو امام مہدی علیہ السلام کی مہر ہے کیا وہ ظاہر میں ہے یا نہیں اگر ظاہر میں ہوگی تو کب تک ظاہر ہوگی کیا آپ بھی دیکھ سکیں گے جو بیچے آئے گا دیکھ سکے گا یہ گھری پڑی ہے سارے دیکھ رہے ہیں وہ مول جو صرف جو دل کا منافق ہوگا وہ کہہ گا نہیں یہ مجھے نظر نہیں آتا لیکن وہ تو ہوگی نا سکار لکھا ہے خانہ کعپا پر مہدی علیہ السلام کی شبیح کب تک واضح ہو جائے گی یہ نکمی باتیں ہیں یا رضا خود ہی دیکھ لو بس جب ہوگی پتا چل جائے گا سکار یہ سوال ہے کہ آئے روز اخباروں میں ہوتا ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور آپ نے بھی فرمایا کہ تباہی بربادی آنے والی ہے تو جب سب کچھ قریب ہونے والا ہے تو کیا دنیا داری وغیرہ چھوڑ دیں سکار بہت سے لوگ جانا وہ کاروبار اپنا چھوڑ کے بیٹھے ہیں کسی مقام تعمیر کرنا تھا وہ چھوڑ کے بیٹھا بھی تباہی ہونے والی ہے یہ تو حالت ہے نا آدمی تو مرنے لگتا پتہ بھی لگ جاتا مر جائے گا پھر بھی اس کو آسیجن لگاتے جانا کام کرتے ہیں جو کار رہے ہیں جو شغل ہیں تمہارے بس جب موت آئے گی دیکھا جائے گا سکار یہ سوال ہے کہ پارہ نمبر بارہ میں بے شمار پہلی نافرمان قوموں کی تباہی کا ذکر آیا ہے علی اپلام راہ کا پارہ نمبر بارہ میں آنے کا خاص مقصد ہے یہ خاص مقصد ہے وہ اگر چاہتے ہیں وقت پر پھلے گا جی سکار ایک سوال ہے کیا امام مہدی علیہ السلام کے جسم مبارک سے دودھ ابرے گا کیا یہ سچ ہے کوئی کہتے ہیں کہ اس کے جسم سے دور ہوگا کوئی کہتے ہیں دور کا مقصد ہے وہ نور ہوگا بس جب جو کہے گا نا تمہیں چھوڑی مار کے دیکھیں نا نسکر سکار یہ سوال ہے کہا جاتا ہے کہ خانہ قابہ میں غیب سے آوازیں لگائی جائیں گی کہ آپ کا امام آپ میں موجود ہے کیا اس سال حج کا موقع پر ہوگا اس کو تو پتہ نہیں ہے بھائی اللہ آسمان سے آوازیں آتی رہتی ہیں کئی خاص راتوں میں بھی آتی ہیں یہ تو سنا ہے نا جب علیہ السلام آواز لگاتے ہیں لیکن سارے سنتے تو نہیں ہیں نا وہی سنتے ہیں نا جو اہل اگل ہوتے ہیں نا وہی لوگ سنیں گے نا پھر جو ان کے معتقدین ہیں وہ ان کو پھر بتائیں گے نا سکار حضیح ایسر کے بارے میں ہمارے ساتھی بتاتے ہیں کہ تصویر آتی ہے کیا آپ اس کی تصدیق فرماتے ہیں آتی ہے ضرور ہے لیکن پہچانو کس کی ہے یہ کوئی بہت ناظر کا مسئلہ ہے نا کوئی آ اس کو تو پہلے پوری تصدیق ہوگے پہچانے اس کو پھر کمپیوٹر میں دے اگر کسی کے ساتھ ملتی ہے تب کہے نا یہ اس کی یہ بہت شہر مچا ہوا غیر مسلم میں بھی مچا ہوا کہ ایجرہ ایسر کے میں تصویر ہے جتنے بھی ایجرہ ایسر کی تصویریں لوگوں کے پاس ہیں اُلٹا کر کے اس کو دیکھیں اس میں تصویر آتی ہے لیکن کس کی ہے یہ تو وقت بتائے گا اور یہ ترکار لکھا ہے کیا ذاکر قلبی کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے نہیں مقصد یہ ہے کہ اگر تو پہلے سی خاندانی مریض ہے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن اگر اس کا ذکر چل پڑا تو اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا اس کی وجہ ہے کہ جب وہ اللہ میں کرتا ہے نا تو دل کی دھکنیں تیز رہتی ہیں اس کے خون کی وردش ہوتی رہتی ہے اس وجہ تو اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا ہے سرگاہ یہ دکھا ہے کہ تابوت سکینہ اب کس کے پاس ہیں یا کہاں ہیں اب بھی اس کا کوئی پتہ نہیں ہے اس کا یہ عدداروں کے بارے میں ہے کہ کیا کوئی مرکزی عددار کسی دوسرے امیدوار کی الیکشن مہم میں عصہ لے سکتا ہے یہ تنظیمی سوال ہے جب تک اس کو اجازت نہ ہو جی آنیمن کی طرح سے یہ کچھ سوال ہے سرگاہ یہ تو علماء کے بارے میں علماء بس انتظر روانیت کے بارے میں روانیت کے بارے میں روانیت کے بارے میں اگر کوئی اور سوال ہے یہ سرگاہ یہ جائے گئے جمعہ پر چکے ہیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام چودہ مرتبہ تشریف لات چکے ہیں کیا امامیتی علیہ السلام بھی چودہ مرتبہ تشریف لات چکے ہیں نہیں وہ آدم علیہ السلام تشریف نہیں لات چکے ان سے پہلے جو تھے آدم وہ آیا ہے نا یہ آخری آدم ہے نا ترہا سوال محمد یا حضور پاک حضور پاک نے فرمایا تھا میں اس دنیا سے آنے سے پہلے بھی نبی تھا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو بنائے نہیں جا تھا یہ جو روح ہیں نا یہ تو اس پہلے روحیں بنی اس کے بعد یہ مخلوقیں بنی ہیں امام میدی کی حضور پاکی غوث پاکی سلطان ساکھ کے روح ہیں وہی ہیں جو پہلے سے ہیں عزل سے بس صدر یہ سوال ہے کہ میتیر اسلام تو پاکستان میں ہوں گے لیکن دل میں نور رکھنے والے کئی اہلیت دوسرے ملکوں میں بھی موجود ہیں تو میتیر اسلام کے پاس کیسے آئیں گے کوئی خاص اشارہ ہوگا بہت لوگوں کو اشارے ہو رہے ہیں دکھایا جا رہا ہے کوئی قوم کی بہت سوال جو پہلے ہو چکا ہے وہ نہ بھیجیں آپ ایک سوال ہے جو آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت محمدی رہ السلام کی جنہاں وہ شبیر تمام عوضی اکرام کو جنہاں دفاع دی گئی تو ابھی تر جنہاں عوضی اکرام اس بارے میں کیوں نہیں بیانت دے گئی جب تک امام میدی نہیں دے گا وہ کیسے دیں گا وہ کہیں گا میں ہوں پھر لوگ پوچھیں گے وہ ہے یا نہیں پھر وہ کہیں گے نا وہ ہے اس سے پہلے وہ کیسے دیں گے جس طرح آپ نے ایک موقع پر شاہد فرمایا کہ امام میدی اپنے صدی شاہدی فرمائیں گے کہ میں امام میدی ہوں لوگ پہچا نہیں بات یہ ہے نا جو تو خود صافتہ امام میدی ہوگا نا اور خوش اور اور مچائے گا نا آخر میں ضلیل ہو جائے گا نا لیکن جو اللہ کی طرف سے امام میدی ہوگا بھلے وہ خاموش جنگل میں پڑا رہے گا تو لوگ اسی طرف کھینچے جائیں گے نا خود پہچان جائیں گے نا مہدی تو وہ ہی ہوگا جس کو اللہ بنا کے بیجے گا نا تو پھر وہ کہے یا نہ کہے وہ ہی امام میدی ہے صحیح بات ہے صدیر ہیرے کو کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ میں ہیرا ہوں وہ تو خود ہی پہچانا جائے گا نہیں جب پہچانا جائے گا ہیرا ڈھیر سے نکالیں گے پہچانیں گے اس کو تو پھر ایک دن تو اس کو اوپر کھڑا کر دکھانا پڑے گا یہ ہیرا ہے جو اصل امام میدی ہے صحیح ان سے پہلے یعنی ان کے دور کے اندر ہی اور دوسرے بھی کوئی امام میدی کا دعویٰ کریں گے حدیث میں تو چودہ امام میدی کا دعویٰ کریں گے اور بڑے برگزیدہ آدمی ان کو مانیں گے کہ یہ امام میدی ہوگا لیکن اصلی جو ہوگا وہی اصلی ایک ہی ہوگا پھر اس کو فیدہ ہوگا جب وہ چودہ کو مانیں گے اس کے موتکت پھر جو اصلی ہوگا سارے موتکت اس کے پاس آگئے ہوں گے غلط لیکن کچھ کشفوں کی وجہ سے کچھ ان کی عبادت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو میدی اس میں نصف ہو جائیں گے تو وہ تجارہ پتل بھی کیے جائیں گے جو زندہ رہیں گے وہی یعنی عباد کی باتیں پتہ نے اللہ کیا چاہے گا آجے محمد ہی کا پتہ لگا جب اس کا پتہ لگے وہ بھی بتا رہیں گے ہماری نظروں کا بھی آٹھ نو ہے ہے نظروں کا پتہ ہوں تیرے جیسے پھاگ جائیں گے کم ربان کریں سکار یہ دن rapراہ موسیقی